نمشکار دوستوں آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل دا ہانٹیڈ ارث انڈیا میں دوستوں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے دا ہانٹیڈ ارث انڈیا کو اور بگل میں بنے بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں جس سے کی ہمارے آنے والے سبھی نوٹیفیکیسن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں دوستوں اگر ہماری کہانی آپ کو اچھی لگ رہی ہوں دوستوں آپ کا سپورٹ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستوں یہ کہانی آج جس انسان کے ساتھ گھٹی ہے اسی کے جیسے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ایک ایسی گھٹنا ہے جو ساید ہمارے آپ کے ساتھ گھٹی ہوتی تو کئی دنوں تک کی نین سکون اور چینل اڑ چکا ہوتا کہتے ہیں ڈر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اگر دل میں بیٹھ جائے تو نکالے نہیں نکلتی ہے میں اتر پردیش کے ساملی جلے کے ایک چھوٹے سے کسوے تھانا سرائے سے ہوں یہ بات تب کی ہے جب میں انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈینٹ تھا میرے جیون میں بہت سی گھٹنائیں ہوئی ہیں پر ایک گھٹنا میرے دل کے بہت پاس ہے یا یوں کہیں کہ میرے ڈر کے سب سے زیادہ پاس ہے میں اس گھٹنا کو بھولنا تو چاہتا ہوں پر بھول نہیں پاتا ہوں میں آج جب بھی اس درشی کو یاد کرتا ہوں تو میری روح تک کانپ چاہتی ہے یہ گھٹنا سندو ہزار پانچ کی ہے بھینک لو والی گرمیوں کا موسم تھا اتنی گرمی کہ انسان باہر نکلنا نہیں چاہتا ہے اس گرمی کے موسم میں میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک شادی میں دہرادون جانے والا تھا دہرادون سہر میں نہیں بلکہ دہرادون کی دور وادیوں میں پہاڑوں کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں بسا ہے وہاں جانے والا تھا اس سمئے دہرادون جانا گرمی کو بری طریقے سے جھیلنے کے برابر تھا لیکن ہمیں جانا تو تھا ہی میری فیملی میں میرے علاوہ میری چھوٹی بہن اور میرے ممی پاپا ہی تھے جس سادی میں ہم سب کا جانا تیہ ہوا تھا وہ شادی میرے پتا کے ایک دوست کے گھر پر تھی جو میرے پتا کے دوست تھے ان کا لڑکا جو تھا نیرو اسی کی سادی تھی ہم کو بھی ایک ہفتے پہلے نیمانترن پتر مل چکا تھا سادی کی تاریخ سات جون تیہ ہو چکی تھی پہلے ہم نے پلان بنایا کہ ہم بس کے دوارہ جائیں گے پرانتو بعد میں ہم نے سوچا کہ ہم وہاں پر زیادہ نہیں رکنے والے ہیں اور چونکہ پاپا کو واپس آ کر کے اگلے دن اپنے دکان بھی جانا تھا اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم ایک کار کی رائے پر لے لیں گے اور اسی سے جائیں گے میں بھی بہت بے سبری سے دہرادون جانے کا انتجار کر رہا تھا کیونکہ میں کبھی بھی اس سے پہلے پہاڑوں پر نہیں گیا تھا میں نے دہرادون کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا کہ وہ دھرتی سورگ کے جیسی سندر ہے میرے من میں ان پہاڑوں کو دیکھنے کا جوار پھوٹتا ہی جا رہا تھا لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا جو ہم نے کبھی سپنوں میں بھی نہیں سوچا تھا آخرکار آج وہ دن ساتھ جون کا آ ہی جاتا ہے اسی دن ہمیں جانا تھا ہم کو سام کو سات بجے جانا تھا پر میں آج صوبہ سے ہی پوری تیاری بنا کر کے بہت ہی اتسک تھا آج میں اپنے کالیج بھی نہیں گیا تھا کیونکہ ممی کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے رات بھر جگنا پڑے اس لیے آج کالیج مت جاؤ میں بھی بہت خوش تھا اور بہت ہی ایکسائیٹڈ بھی تھا کیونکہ میرے گھر والے آم تاور پر مجھے چھٹی نہیں لینے دیتے تھے پاپا صوبہ دکان جا چکے تھے اور سام کو جلدی پانچ بجے تک آنے والے تھے ہماری کرائے والی گاڑی ساڑھے چھے بجے تک آنی تھی میں دو پہر بھارہ کے لے پاکٹ منی کے پیسے سے ایک کالا چسمہ لے کر کے آیا اور مارکٹ میں بہت ساری اپنے کام کی چیزیں خریدیں جن کو دیکھ کر ماں بھی بہت ناراج ہوئی انہوں نے کہا کہ بہت سارا فجور خرچہ تم کرتے ہو ممی نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ تھوڑا سا سو لو کیونکہ ہو سکتا ہے رات بر پہاڑوں پر جاگنا پڑے راستہ بہت لمبا ہے پر میرے ایکسائیٹمنٹ کے کارن مجھے نیند کہاں آ رہی تھی خیر کرتے کرتے سام بھی آ گئی اور پاپا گاڑی والے کے ساتھ گھر پہنچ گئے ہم کچھ دیر وہاں جانے کے لیے تیار ہوئے اور لگ بھگ چھے پائنٹالیس پر ہم نکل پڑتے ہیں ہم نے لگ بھگ آٹھ بجے دہرادون کے پہاڑی چھیتر میں پرویش کیا میں اونچی پہاڑیاں اور گھماودار راستے دیکھ کر کے دھنگ رہ گیا کیونکہ میں نے کبھی ٹیلی بیزن کے علاوہ ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا ہم دہرادون کے پرویش دوار پر ایک سری کالی مندر اور ایک ویسال گفہ کے سامنے پہنچے ہم نے گفہ پار کی گفہ پار کرتے ہوئے میرا دل جھوڑوں سے دھڑک رہا تھا کیونکہ میں نے اب تک ایسی گفہوں کے بارے میں کیول ٹی وی پر دیکھا یا کتابوں میں پڑھا ہی تھا آخر لگ بھگ آٹھ چالیس تک ہم دہرادون میں پرویش کر چکے تھے میں یہ سٹی دیکھ کر دنگ تھا میں نے اتنی بڑی اور ایسا سہر نہیں دیکھا تھا آخر کار ہم میری جھال تک پہنچ گئے سادھی بہت ہی شاندار تھی ہم وہاں پر لگ بھگ ساڑھے تین گھنٹے رکے اور پھر لگ بھگ گیارہ پچاس یا لگ بھگ گیارہ پچپن پر چلنے کے لیے تیار ہو گئے ہم وہاں سے نکل پڑتے ہیں میں دن میں نہ سونے کے کارن بہت تھک چکا تھا میں بس اسی کار میں اپنے ماں کے گود میں سر رکھ کر سونے کی کوسس کر رہا تھا پر مجھے نین نہیں آئی وہے پہاڑیاں دوبارہ دیکھنے کی مجھے اتصفتہ ہونے لگی اس لیے میں دوبارہ کھڑکی سے سر لگا کر کے بیٹھ گیا ہم سب اس بات سے انجان تھے کہ آگے ایک بہت بری گھٹنا ہمارا انتجار کر رہی ہے ہم نے جیسے ہی گفہ اور مندر کو پار کیا تو ایک بہت تیخا موڑ آ گیا اور اس موڑ کو پار کرنے پر ہم نے ایک بہت عجیب سی چیز دیکھی ایک راستے کے بیچ میں سات آٹھ فیٹ لمبا کوئی ایک سر سے نیچے پیرو تک بہت لمبی جادہ روڑے ہاتھ میں ایک ماس کی لمبی چھڑی لیے دھیرے دھیرے کچھ عجیب طرح سے چل رہا تھا وہ عجیب چیز اتنی لمبی تھی جیسے کوئی ایک منوسیے نہیں بلکہ ایک کے اوپر ایک دو آدمی ایک ساتھ کھڑے ہو گئے ہوں ہم سب آسچرے چکت رہ گئے کیونکہ عام طور پر اتنی لمبائی کسی آدمی کی ہونا سمبھو نہیں لگتا ہے اور اس کی چادر بھی کچھ زیادہ ہی چمک رہی تھی وہ چادر تھی یا کچھ اور وہ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا رات میں راستے میں گاڑی کی ہیڈ لائٹ کے بینا کچھ بھی دیکھ پانا سمبھو نہیں تھا یہ تو ایک لمبا سا آدمی تھا اور وہ یہاں کیا کر رہا تھا خیر پاپا نے بولا ڈرائیور بھئیہ اس کو ہارن دونا یہ سڑک کے بیچ میں چل رہا ہے لیکن ڈرائیور نے بولا بھئیہ اگر آگے کوئی انسان ہو تو تو ہارن دے دوں یہ انسان نہیں ہے یہ ایک چھلاوا ہے یہ تو ایک ہوا ہے جو بھٹکتی رہتی ہے یہ سن کر میری ماں کے موہ سے ایک دم سے نکل گیا ہائیران ہم سبھی سہم گئے پھر بھی پاپا بولے ارے ایک بار ہارن دے کے دیکھ دو لو اور اگر کچھ نہیں ہوتا ہے تو اس کے اوپر سے جلدی سے نکال لو ڈرائیور بولا یہ چھلاوے عام طور پر اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ٹرک کو بھی کھائی میں پٹک دیں یہاں پہاڑیوں پر یہ عام بات ہے یہ بھٹکتی ہوئی آتمائیں ہیں جو ایکسیڈنٹ میں مری ہوئی ہوتی ہیں اور ان باتوں کو سن کر ہم اور بھی ڈر گئے کیونکہ وہ سامنے ایسے چل رہا تھا جیسے کوئی انسان چل ہی نہیں سکتا ہے لگ بھگ ایک انسان ایک قدم میں جتنی دوری تیہ کر سکتا ہے اس کا چار سے پانچ گناہ وہ تیہ کر رہا تھا ایک ہوا جیسی سامنے ہم کو محسوس ہو رہی تھی راستہ بھی اپنے آپ دراؤنا لگنے لگا تھا ماہول ایک دم گمگین لگنے لگا تھا ہمیں کیول یہی ڈر تھا کہ آج کہیں ہم بھی اس کھائی میں سمانہ جائیں لیکن جو کہ ڈرائیور سمجھدار تھا اور وہ ایسی سچویشن کو کئی بار دیکھ چکا تھا اس لیے اس نے سبر رکھا سندوز رکھا اور گاڑی کو وہیں روک دیا قریب ڈیڑ دو گھنٹے تک ہم وہیں کھڑے رہے چونکہ اس راستے پر کوئی ٹرافک نہیں تھا اس سمجھ اس لیے نہ ہمیں کوئی پیچھے سے حارم دینے والا تھا اور نہ ہی کوئی ڈسٹرپ کرنے والا خیر ڈرائیور نے کسی طریقے سے بہت دیر بعد گاڑی کو تھوڑا سا کچھے راستے پر اتار کر اور ہم کو ساودھان کیا کہ اس کو پلٹ کر کے مت دیکھنا کیونکہ اگر پلٹ کر کے دیکھا تو پھر یہ تمہیں چھوڑے گا نہیں ہم اس ہوا کو اب پیچھے چھوڑ چکے تھے اور گاڑی کے میرے سے جیسے ہی ہم نے دیکھا ہم اور بھی دنگ رہ گئے وہ جیسا پیچھے سے دکھائی پڑتا تھا وہ ایسا ہی آگے سے بھی دکھ رہا تھا اور جب ہم نے اگلے پل دیکھا تو وہ وہاں سے گائب ہو چکا تھا اور اوپر والی پہاڑی پر بہت ہی بھیانک طرح کے چمگادڑ کی طرح اُلٹا لٹک رہا تھا ہم بہت ہی ڈر چکے تھے ڈرائیبر نے گاڑی بہت تیز بھگا دی اور ہم کسی طرح اس پہاڑی سے نیچے اُترے نیچے اُترتے ہی ہم کو پولیس کی پیٹرولنگ چیپ دکھائی دی یہ دیکھ کر ہمارے اندر تھوڑی جان آئی ہم نے گاڑی روکی اور پولیس کو سب کچھ بتایا تو انہوں نے کہا یہ یہاں عام بات ہے جب یہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایسی گھٹنائے یہاں اکثر ہوتی ہیں جو ہمیں بھی سننے کو ملتی ہیں آج تھوڑے گھنٹے پہلے ہی ایک بارات کی بس یہاں کھائی میں گر گئی تھی جس میں سے کوئی نہیں بچ پایا ہم یہاں سے اوپر دہرہ دون جانے والوں کو ساودھان کر رہے ہیں کہ گاڑی مت روکنا آپ چنتہ مت کرو باہر نکالتے ہیں اور جب ہم وہاں سے بہت دور آگے نکال آئے تب انہوں نے ہم سے کہا کہ اب آگے مت روکنا اور اب آگے جاؤ اب ہم چنتہ مکت ہو گئے اور ہم آگے چلنے لگے ہم قریب ساڑھے تین بجے اپنے گھر پہنچے تو ڈرائیور سے پوچھا اس پولیس کی گاڑی نے ہم کو کب تک پروٹیکٹ کیا تو ڈرائیور بولا سایت ڈیڑھ گھنٹے تک اس کے بعد وہ جیپ واپس مڑ گئی ڈرائیور کو پیسے دینے کے بعد اس کو بیدا کر کے ہم گھر میں سونے چلے گئے لیکن یہ کیا اگلے دن جب ہم جھگے تو نیوز پیپر میں ہیڈ لائن تھی جسے پڑھ کر ہمارے ہو سڑ گئے نیوز ایسی تھی کہ ایک بار آت بس اور پولیس وین کی آمنے سامنے ٹک کر ہو گئی اور اس میں جس پولیس والے کی فوٹو چھپی تھی وہ وہی تھا اور جس نے ہمیں راستے میں مدد کی تھی آج تک اس بات کو کئی سال بیٹھ گئے پر آج بھی وہ ایک رہش یہی ہے کہ آخر کار وہ لوگ کون تھے جنہوں نے ہمیں راستے میں مدد دی دوستو یہ تھی آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی اگر کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا سیئر کیجئے گا اور آپ کے منہ میں بھی کوئی وچار ہوں تو ہمیں کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے دہ ہنٹ ایڈر تھنڈیا کو اور بگل میں بنے بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں جس سے کہ ہمارے آنے والے سبھی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں تب تک کے لیے سوست رہیں خوش رہیں تھانکیو